سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق نمبر تیرہ میزائل مین صفحہ اکیانوے عبدالکلام کا پورا نام اب الفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا تمیلناڈو کے شہر رامشورم میں پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس کو پیدا ہوئے ان کے والد زین العابدین اور والدہ آشی اماں تھی والد ایک درویش صفت انسان تھے جو ماہی گیروں کو مشلیاں پکڑنے کے لیے کرائے پر کشتیاں دیتے تھے وہ تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن تعلیم و تربیت کی ضرورت اور اہمیت سے واقف تھے اس لیے انہوں نے عبدالکلام کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دی عبدالکلام کو خود اپنی تعلیم میں بہت دلچسپی تھی تنگ دستی کے باوجود انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اخبار بیچے اور ٹوشن بھی پڑھائی اسکولی تعلیم کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے وہ بے حد متاثر ہوئے ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالکلام نے لکھا ہے بچپن میں میرے تین پکے دوست تھے رامانند شاستری ارویندن اور شیو پرکاشن جب میں پرائمری اسکول کی پانچویں درجے میں تھا تب ایک نئے استاد ہماری کلاس میں آئے میں اس وقت ٹوپی پہنا کرتا تھا جو میری مذہبی شناخت کو ظاہر کرتا تھا میں کلاس میں ہمیشہ آگے کے صف میں جنیو پہنے رامانند کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا نئے استاد کو ایک ہندو لڑکے کا مسلمان لڑکے کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا انہوں نے مجھے پیچھے والی بینچ پر چلے جانے کو کہا رامانند بھی مجھے پیچھے کی صف میں بٹھائے جاتے دیکھ کر کافی غمگین نظر آنے لگا صفحہ کیانوے کے نچلے حصے کے بائیں جانب عبدالکلام کی تصویر ہے اور ٹھیک آگے میزائل اور پیچھے بھارت رتن کی بھی تصویر ہے صفحہ بانوے اسکول کی چھٹی ہونے پر ہم گھر گئے اور سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا رامانند کے والد لکشمن ساستری جو رامشورم مندر کے خاص پجاری تھے انہوں نے استاد کو بلائیا اور کہا کہ ان معصوم بچوں کے دماغ میں اس طرح کی سماجی نابرابری اور تعصب کا زہر نہیں گھولنا چاہیے استاد کو اپنے برطاو پر دکھ ہوا لکشمن ساستری کے کڑے رخ اور سیکولر جذبے سے متاثر ہو کر ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی ڈاکٹر عبدالکلام کو بچپن ہی سے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے کا شوق تھا اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہر وہ قربانی پیش کی جسے ناممکن خیال کیا جاتا ہے ان کے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی خودنوشت پرواز اردو ترجمہ میں لکھے ہیں اگر کوئی انسان سورج کی طرح چمکنا چاہتا ہے تو اسے پہلے سورج کی طرح جلنا ہوگا یعنی سخت امتحان سے گزرنا ہوگا ڈاکٹر عبدالکلام نے انیس سو ستاون میں تنظیم برائے دفاعی تحقیق اور ترقی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ آرگنائیجیشن ڈی آر ڈی او سے وابستہ ہوئے اسی دوران حکومت ہند نے انہیں مزید ریسرچ کے لیے امریکہ کے مشہور سائنسی ادارے ناسا نیسنل ایرونیٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ین اے ایس اے بھیجا ناسا انتظامیہ عبدالکلام کی ذہانت اور لیاقت سے بہت متاثر ہوا انہیں امریکہ کی شہریت کی پیشکش کی گئی لیکن عبدالکلام نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا صفحہ نمبر بانوے کے درمیانی حصے میں لکشمن ساسری اپنے بیٹے رامانند اور عبدالکلام کے ساتھ ماشر صاحب سے بات کرتے ہوئے صفحہ تیرانوے وہ وطن واپس لوٹائے اور ہندوستانی تنظیم برائے خلائی تحقیق انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائیجیشن آئی ایس آر او میں خدمات انجام دینی شروع کر دی اس وقت تک ہمارے ملک کو دو جنگوں کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا لہٰذا جنگی ساز و سامان اور اسلحوں کے معاملے میں ملک کو خود مختار بنانے کی سخت ضرورت تھی اس وقت تک ہمارے ملک دوسرے ملکوں سے بڑی تعداد میں مہگے میزائل خریدتا تھا اس لئے اپنے ملک میں میزائل تیار کرنے کی جانب قدم بڑھایا گیا اور اس مشن کی ذمہ داری ڈاکٹر عبدالکلام کے سپرد کی گئی ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں انیس سو اسی میں ہندوستان نے سیٹلائٹ لانچ وحکل ایس ایل وی ڈیش تھری یعنی خلائی تیارہ تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اس کے ساتھ ہی ہمارا ملک ان ممالک کے صف میں شامل ہو گیا جو خلائی مشن میں کامیابی حاصل کر چکے تھے عبدالکلام کا تحقیق سفر مسلسل جاری رہا انہوں نے پرتوی اگنی آقاش ناغ اور ترشول جیسی میزائلوں کے کامیاب تجربے کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا غیر ملکی تعاون کے بغیر میزائل بنانے کا سہرہ بھی عبدالکلام کے سر جاتا ہے جس کے سبب وہ میزائل مین کے نام سے مشہور ہوئے انیس سو اٹھانوے میں راجستان کے علاقے پوکھرن میں آپریشن شکتی کے تحت کامیاب ایٹمی تجربے کیے گئے اس گہر معمولی دفاعی مہم کی ذمہ داری بھی ڈاکٹر عبدالکلام کے کاندھوں پر تھی تنظیم برائے دفاعی تحقیق اور ترقی سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ وزیر دفاع اور وزیر آزم کے سائنسی مشیر بھی رہے صفحہ ترانوے کے درمیان میں ارتھ کے اعتراف میں سیٹلائٹ چکر لگاتے ہوئے صفحہ چورانوے اٹھارے جولائی دو ہزار دو کو انہیں صدر جمہوریہ ہند کے باوقار عہدے پر فائز کیا گیا اس عہدے پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ ایک مولم کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی اس طرح وہ ملک کے عوام بالخصوص نوجوان نسل کی امیدوں اور آرزووں کی علامت بن گئے ڈاکٹر عبدالکلام نہائید سادہ دل اور نیک تعیینت انسان تھے وہ بیک وقت عظیم مفقر معروف سائنس دان کامیاب استاد اور شاعر تھے ان کی علمی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں کئی یونیورسٹیوں نے انہیں پی ایچ ڈی کی ایجازی ڈگری سے سرفراز کیا حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن پدم وی بھوشن اور بھارت ردن ایوارڈ سے نوازا ستائیس جولائی دوہزار پندرے کو شیلانگ میں طلبہ کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس عظیم سائنس دان کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا ان کے یوم پیدائش کو عالمی یوم طلبہ ورڈ اسٹوڈنٹس ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے صفہ نمبر چورانوے کے نچلے حصے میں میزائل کی ایک تصویر ہے صفہ پنچانوے لفظ و معنی صدر جمہوریہ جمہوری ریاست کا سربراہ پریزیڈنٹ درویش صفت سادگی پسند انسان ماہی گیر مچھلی پکڑنے والا مچھوارا پرواز اڑان خودنوشت آپ بیتی تحقیق حقیقت کی تلاش ریسرچ خود مختار آزاد وزیر دفاع حفاظتی اقدامات کا وزیر دفاعی مہم ڈیفنس آپریشن سبق دوش ریٹائر ہونا فارغ ہو جانا مشیر مشورہ دینے والا فائز کسی عہدے پر پہنچنا تائینت طبیعت مجاز مفکر غور و فکر کرنے والا حرکت قلب دل کی دھڑکن سرفراز کامیاب بلند صفحہ نمبر پنچانوے کے بائیں جانب ایک میزائل دکھائی گئی ہے صفحہ چانوے غور کرنے کی بات ایک ڈاکٹر عبدالکلام کی کتابوں میں ونگ سا فائر می جرنی اور لرننگ ہاؤ ٹو فلائی مشہور ہیں ان کتابوں میں زندگی کے مطالق ایسے اسباق ہیں جو نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی راہ ہموار کرتے ہیں دو صدر جمہوریہ نے راشپتی بھون میں غور و فکر کرنے کے لئے ایک تھنکنگ ہٹ بنایا تھا جہاں وہ گھنٹوں اپنی تحقیق میں مصروف رہتے تھے سوچئے اور بتائیے ایک ڈاکٹر عبدالکلام کو بچپن ہی سے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے کا شوق تھا سے کیا مراد ہے سوالیہ نشان دو ڈاکٹر عبدالکلام میزائل مین کے نام سے کیوں مشہور ہوئے سوالیہ نشان تین ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سوالیہ نشان چار ڈاکٹر عبدالکلام نے دفاعی نظام کو کس طرح مضبوط کیا سوالیہ نشان پانچ ڈاکٹر عبدالکلام کو کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا سوالیہ نشان خالی جگہوں کو دیئے ہوئے لفظوں سے بھریے نوجوان نسل آپریشن شکتی رامشورم پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس اخبار ناسا ایک عبدالکلام تمیل نادو کے شہر خالی جگہ میں خالی جگہ کو پیدا ہوئے دو تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے خالی جگہ بیچے اور ٹوشن بھی پڑھائی صفہ سنتانوے تین حکومت ہند نے انہیں مزید ریسرچ کے لیے امریکہ کے مشہور سائنسی ادارہ خالی جگہ بھیجا چار انیس سو انٹھانوے میں راجستان کے پوکھرن علاقے میں خالی جگہ کے تحت تجربے کیے گئے پانچ وہے ملک کے عوام بالخصوص خالی جگہ کی امیدوں اور عارضوں کی علامت بن گئے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے تنگ دستی خالی جگہ تکمیل خالی جگہ سبق دوش خالی جگہ خلائی مشن خالی جگہ تحقیق خالی جگہ بلند آوازیں پڑھئے اور خوشخط لکھئے اس سبق میں مرکب لفظ ہے سائنس دا جس کے معنی ہیں سائنس جاننے والا آپ بھی دا لگا کر نئے الفاظ بنائیے اور معنی لکھئے قدر خالی جگہ سیاست خالی جگہ زہانت خالی جگہ تحقیق خالی جگہ فریضہ خالی جگہ پیشکش خالی جگہ صفحہ اٹھانوے انتظامیہ خالی جگہ قانون خالی جگہ راز خالی جگہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے بات چیت کرتے وقت ہم کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ عبارت میں یہ کام بعض علامتوں کے استعمال سے لیا جاتا ہے یہ وہ خاص علامتیں ہوتی ہیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں عبارت کو پڑھئے اچانک موسم بدل گیا تھنڈی ہوا چلنے لگی بادل گھر آئے اندھیرہ چھا گیا تم میرے گھر کب آؤ گے اب اسی عبارت کو دوبارہ پڑھئے اور فرق محسوس کیجئے اچانک موسم بدل گیا تھنڈی ہوا چلنے لگی بادل گھر آئے ادھیرہ چھا گیا تم میرے گھر کب آؤ گے نیچے دی گئی عبارت کو رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے سہی کیجئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے وہ بچوں سے ملتے ان سے سوالات کرتے اور تاقید کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لئے سوالات کرنا ضروری ہے بچوں کو سوال کرنے دیں ہر بچہ بہت سارے خواب لے کر پیدا ہوتا ہے انہوں نے اسکول کے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتابوں اور عظیم انسانوں کو اپنا دوست بنائیں زندگی اقوال اپنی اسکول لائبریری کی مدد سے لکھ کر اپنی کلاس میں لگائیے دو ہندوستان کے مشہور سائنس دانوں کی ایک فیرست تیار کیجئے سبق نمبر تیرہ میزائل مین ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈسٹ ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی